اسلام علیکم تو کیا حل چالیں میں ہوں میسٹر ایچ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کچھ پرو ٹیپس جن کو سیکھنے کے بعد آپ پرو بن جائیں گے آپ کسی بھی سولا ویسس سکوارڈ فائٹ میں ایزیلی بن کر جائیں گے تو آرام سے تشریف رکھئے اور ویڈیو انجوائے کیجئے امید ہے اس ویڈیو کے آخر تک آپ بہت کچھ سیکھ کر سولا ویسس سکوارڈ گیم شروع کرتے ہیں تو پہلی ٹیپ میری آپ کے لیے یہ ہوگی کہ فائٹ شروع ہونے سے پہلے آپ نے کور لینا ہے مطلب آپ کے سامنے اینیمی ہیں ایک ہے یا چار ہیں کوئی فرق نہیں فرقتا اگر آپ کے پاس کور ہے مطلب آپ نے کور لینا ہے آپ نے سیچویشن کا جائزہ لینا ہے دن آپ نے ان سے فائٹ لینی ہے اس سے پہلے اینیمیز آپ کو دیکھ سکے یا آپ کے پوزیشن کا جائزہ لے سکے آپ نے ان پر حملہ کرتے ہیں لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کے پاس کور ہوگا اوپن میں آپ نے فائٹ نہیں لینی سولو ورسے سولو میں تو خیف آپ برابری کی فائٹ لے جائیں لیکن اگر آپ کے سامنے ایک سے زیادہ لوگ ہیں یا اینیمیز ہیں دن آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی ہو سکتا ہے آپ کی واپسی لوگی میں ہو جائے تو فائٹ لینے سے پہلے آپ کے پاس کور ضروری ہے کور کیسے لینا ہے اس پر ویڈیو کے آگے چل کے بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی ٹپ نمبر ٹو میں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا فائٹ سے پہلے خاص کر سولو ورسے سکوارٹ فائٹ سے پہلے آپ کے پاس اچھی گن ہونی چاہیے اچھی گن سے مہراد ہے کوئی بھی اے آر جیسے اکے فورٹی سیون اکے ون ون سیون اے ایس ایم ٹین یہ کچھ ڈینڈرز گن ہے جو میڈ رینج اور شورٹ رینج دونوں میں کام آتی ہیں اس کے علاوہ کیو کیو آئی نائن کیو کیو نائن سوری میں کہتا ہوں صرف ایک گن نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس کچھا کامبو ہونا چاہیے جیسے ڈبل اے آر اے آر پلس شورٹ گن ایس ایم جی پلس اے آر سرائپر پلس اے آر یا لائک ایسا جس سے آپ کی گیم پلے بہتر ہوگی لیکن سولو ورسے سکوارٹ میں یہ کامبو ضروری ہے ٹک نمبر تھری میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا فائٹ لینے سے پہلے چاہے آپ کے سامنے ایک اینمی ہے یا تین ہے لیکن آپ کے پاس ویسٹ ہونے سے ضروری ہے وہ بھی کم سے کم لیول ٹو یا لیول ٹری لیول بن کی ویسٹ بھی نہیں ہونی چاہیے کوشش کریں آپ لیول ٹو یا لیول ٹری کی ویسٹ لیں فائٹ سے پہلے ورنہ لو بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے فرس کرتے ہیں آپ کے سامنے سکوارٹ اور آپ کے پاس لیول ٹری کی ویسٹ ہے کھو گنز ہیں اور آپ کے پاس کور بھی ہے لیکن چاہ لوگ آپ پر رشت کر رہے ہیں میں آپ سے کہوں گا آپ نے ہمیشہ اپنی جگہ تبدیل کرتے رہنا ہے اور اپنی انمیز سے ون وی ون فائٹ لینی ہے چاہے چند لمحوں کے لیے لیکن آپ نے ان سے ون وی ون فائٹ لینی ہے اس طرح آپ ون وی ون کرتے ہوگے پوری سکوارٹ بھائی یہ نوٹ کر لیں کبھی بھی بلائنڈلی رشت نہیں کرنا ہاں ٹیپ نمبر فائف یہ ہے کہ بلائنڈلی رشت نہیں کرنا یعنی کہ آپ کے سامنے سکوارٹ ہے ان کو آپ کی پزیشن کا نیم عالم اور آپ ان پر بلائنڈلی رشت کریں گے تو آپ مریں گے سیچویشن کا جائزہ لیں اور ان کو ون وی ون آپ نوک کر کے لابی بھیجنے ایزیلی اب یہ پانچ ٹیپس ہیں ان کو یاد رکھیں اور ویڈیوز کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پانچ ٹیپ کہاں کام آئیں گے اور کہاں نہیں تو ویڈیو کے ساتھ رہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو مددگاہ ثابت ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں نوٹوکیشن کون کریں کیونکہ دن نوے فیصد فینز ایسے ہیں کہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے تو یہاں پر میں لانچ پیس ٹاور پر جا رہا ہوں اور میرے پیچھے دو پیرشوٹ مجھے نظر آئیں خواب سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو جلدی سے میرا کامنٹ گان اٹھا میں گان اٹھاتا ہوں اتنے میں مجھے آواز آتی ہے اور یہ بھائی سب مجھ پر ایم لے کر کھریں اب یہاں پر بیڈلک یہ ہے کہ میرے پاس ویسٹ نہیں ہے اور گن کے نام پر یہ ایسم ٹین ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے دشمن کے پاس بھی ویسٹ نہیں ہے لیکن اس کے پاس گن کونسی ہے مجھے نہیں مالا اور یہ کلوز رینج فائٹ ہو جائے گی تو یہاں پر سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ میں نے اسے مارتا ہے کیسے میں یہاں پر یوز کروں گا ٹراپ شاٹ کیونکہ جمپ شاٹ اس ہائٹ پر کام نہیں کر سکتی یہاں پر دیکھو کیا ہوتا ہے واؤ 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 تو جیسے میں نے کہا ٹراپ شاٹ یہاں پر کام ہے کلوز رینج فائٹ میں ٹراپ شاٹ سلائٹ شاٹ اور جمپ شاٹ دونوں کام آتی ہیں اب مجھے کام کرنا تھا اس کے ٹیم میٹ کا انتظار تو میں اسی طرف جاؤں گا جس طرف اس کی ٹیم میٹ کا ٹوک ٹیٹ پڑھاؤ گا اب صرف کام ہے اس کے ٹیم میٹ کے اوپر آنے کا تاکہ اس کو امید بھی نہ ہو میں یہاں پر ویٹ کر رہا ہوں اس کا اب مجھے یہاں پر ساؤنڈ آ رہی کہ اس کا دوست آ رہا ہے تو جیسی وہ آیا اسے امید نہیں تھی کہ میں یہاں پر ویٹ کروں گا اتنے میں کہ وہ کوئی ریکٹ کرتا میں نے اسے مار دیا اور میرا ویٹ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں جو اس کا فرینڈ آئے گا اسے مار کر اسے ہیلڈ اور ویسٹ لوں گا تاکہ ہم باقی جو لوگ فائٹ کر رہے ہیں یا باقی جو انمیز ہیں ان کو بھی مار سکیں تو یہاں پر میں ہیل کرتا ہوں اور سیدھا جم کر دیتا ہوں نیچے تھوڑا سائٹ بھی تو یہ لوگ یہاں پر فائٹ کر رہے تھے اور اس امید بھی نہیں تھی کہ ہم نیچے آ چکے ہیں یہ بچارہ یہاں پر نوک ہو جاتا ہے لیکن یہ زومبی یہ زومبی ہمارا پی جھانی چھوڑے گا اب جیسے مجھے پتا لگتا ہے کہ اس کا ایک فرینڈ دوسری طرف ہے تو میں تھوڑا قبر میں آ جاتا ہوں اور اتنے میں اسی زومبی کو کمی رائٹ سائٹ سے مارتا ہے اور مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ پورٹ ہے کیونکہ اس کا نام آ رہا ہے کلٹ ایک میں تو اس پر زیادہ دھیان جاتے ہیں میں اس کے دوست کو یہاں پر فنش کرتا ہوں تاکہ وہ مجھ پر اٹیک کرے لیکن وہ دور سے ہی حملے کر رہا ہے تو میں اب اس کی طرف جاؤں گا نہیں اب لیف سائٹ پر پورٹ کو کسی نے مارا ہے تو اس بات کا اندازہ کریں کہ آپ کو اس چیز کے ویرنس ہونی چاہیے کلٹ ایک سے کہ آپ کے دونوں طرف انمیز ہیں اب لیف سائٹ پر لیف سامنے کر رہا ہے اب یہاں اس لمحے میں مرنے والا ہوں میری ہیلتھ پونٹی سکس پر چلی گئی ہے میری بیسٹ ڈیمیج ہے لیکن اب میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندہ جم کر رہا ہے مطلب جم کر رہا ہے مطلب میرے میں نے اسے اچھا خاصا ڈیمیج دی گیا ہے تو وہ کور لینے کی کوشش کرے گا تو یہی موقع ہے کہ میں بھی یہاں سے موف کروں پیچھے جاؤں کور لوں ہیل کروں اور دینیس سے فائٹ لوں اور میں یہی کروں گا یہی بہترین حل ہے لیکن کیا ایسا ہوگا کیا میں ایسے مار پاؤں گا اس حالت یہاں یہ مجھے مار کر لو بھی بھیج دے گا اب یہاں پر کوئی کور نہیں ہے تو میں اس باکس کا کور ہوں گا یہاں پر میں نے ٹرکسٹر یوز کیا خود سائلنٹ کر رہا تاکہ اس کو میرا پتھانا لگ سکے لیکن جیسے ہی سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کمفیوز ہیں تو میں تو نہیں بخشوں گا اور یہ بچارہ ہانڈا کرائز کھڑکسٹر یا اتنے میں اوپر مجھے آواز آتی اوپر کوئی ہے اب ظاہری یہ بورٹ لاکھ رہا تھا لیکن یہ کال آف ڈیوٹی موبائل ہے یہاں پر بورٹ زیادہ خدا ناک ہے تو میں فوراں اسے لوٹ کر اسے ایک اے فوٹی سیون لیتا ہوں اور لوٹ کرنے کے بعد اسی طرف جاتے ہیں جہاں ہم نے زومبی اور اس بندوں کو ڈاؤن کیا تھا اس کا ٹیم اٹ ضرور وہاں ہوگا اور جیسے میں سوچتا ہوں بلکل ویسا ہی اس کا ٹیم اٹ مجھ پر حملہ کرتا ہے تو یہاں پر یہ بندہ میرے سامنے ہے میری بیس ٹاؤن ہے میرے پاس صرف ہنڈرٹ کی ہیلتھ ہے تو کیا کرنا چاہیے اب کلوز رینج فائٹ میں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ جم کے ساتھ ہف وائے یوز کریں یہ بہترین ربطیں عمل ہوگا اور آپ کا انیمیز آپ کو سمجھ نہیں پائے گا اور اتنے میں آپ اس کو مار دیں گے دیکھیں ذرا واو 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 یہاں گیم کا ایک چھوٹا سا گلی چھو لیکن جیسے میں نے کہا جمپ اور ہف وائر کلوز رینج میں بہت اہم ہے اور یہ ہی آپ کو اب یوز کرنے کے لئے میں ریکمنٹ کروں گا آپ یوز کریں شروع میں کچھ مشکل ہوگی لیکن جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی یہ آپ کا ایک اساسا بن جائے گا اسی گیم پلے کے آگے جب مجھے سٹینڈ آف سے بلٹس کی آواز آتی ہے تو میں یہاں پر آتا ہوں میں جائزہ لے رہا ہوں کور میں رہ کر پہلی ٹپ اور مجھے لیف سیٹ پر ایک بندے کی آواز آتی ہے اور یہ بندہ یہاں پر ہمارے سامنے بھاگ رہا ہے میں اس پر ایم لے رہا ہوں لیکن اس کے پاس لیول 3 کی ویسٹ ہے یہ مجھے ڈیمج دے سکتا ہے اور اتنے میں اس کی ٹیمیٹ آکے مجھے مار سکتی ہے تو کیا کرنا چاہئے اب یہ اتنا قریب بھی نہیں ہے کہ میں اس پر ہپ فائر کر سکوں تو میں کیا کروں گا میں یہاں پر ٹرپ شوٹ یوز کروں گا اور فل فور کروں گا تاکہ وہ سمجھ نہ سکیں دیکھیں ذرا بہت ہی آسانی سے یہ نوک یہاں ہو جاتا ہے اب میں آتندہ جاتا ہوں اس کو فنش کرتا ہوں اور ویٹ کرتا ہوں اس طرف آ کر کہ اس کی ٹیمیٹ آئیں اور ہمارا خانہ بنے ذرا ویٹ کر رہا ہوں اور مجھے آوازیں آ رہی ہیں کہ دو لوگ آ رہی ہیں تو میں ویٹ کر رہا ہوں اب یہ دونوں آتے ہیں اور اس سے پہلے انتہیں اندازہ ہو میں ایک کو ڈاؤن کر دیتا ہوں یہاں پر میں نیٹ کروں گا کہ اگر وہ بلکل اس وال کے ساتھ ہیں تو وہ ڈیمیج ہو جائیں یا فنش ہو جائیں لیکن انہیں ذرا بھی اثر نہیں ہوتا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ وال کے ساتھ ہیں میں فورا جاؤں گا اور ان پر رش کروں گا یہاں پر اسے ایک فارق کیا یہ ڈاؤن ہوا ہے اور یہاں پر مجھے یہ شخص اپنے اوپر ایم لے کر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے مطلب میں ایک لمحے کے لئے بھی یہاں پر رکھتا ہوا یا اس سے فائٹ لینے کی کوشش کروں گا کہ یہ مجھے فورا مار دے گا کیونکہ اس کا ایم مجھ پر سیٹ ہے اور میرا ایم سیٹ کرتے ہوئے اتنے میں یہ مجھے مار دے گا تو یہاں پر کیا کرنا چاہئے یہاں پر میں آپ کو سوجیسٹ کروں گا آپ آگے موف کریں آپ موف کر کے پلٹ کے وار کریں ریاکشن اور بہت ہی آسانی سے یہ لوگ یہاں پر ختم ہوئے جیسے میں کہہ رہا تھا آپ اینمیز کے سامنے زگ زگ موف بینٹ کریں جمپ این سلائٹنگ کریں تاکہ اس کا ایم اگر آپ پر سیٹ ہے بھی تو وہ آپ کو آپ کو نوک نہ کر سکیں اور یہ یہاں پر نینجا یوز کر کے بلڈنگ سے مجھ پر اٹیک کر رہا ہے تو جیسے میں نے کہا کور بہت امپورٹنٹ ہے جب دو لوگ لڑ رہے ہوں تو آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور اس کا کل چورا لیں ہا 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 اب یہ مجھے یہاں پر ڈیمج کرتا ہے تو میں نے کہا کور تو میں فارن پرو ہوتا ہوں اور یہ مجھ پر اٹیک کرتا ہے اس کا یہ مجھ پر سیٹ ہے اپنا پر سلائٹ کرتا ہوں اور کھوم کر اس کی لیف سیٹ پر آ جاتا ہوں تاکہ اس کا جو پری ایم ہے مجھ پر وہ مجھ سے ذرا ہٹ جائے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اس عمل میں بھی میری پاور بہت ذرا چلی گئی ہے یہ میری بیسٹ ڈیمج ہو گئی ہے اگر میں وہیں پر رہتا تو یہ اب تک مار چکا ہوتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہوگا آپ موف کریں آپ زگ زگ کریں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے بہت ہی اسانی سے مار دیا اس سے پہلے کہ وہ بھی پوزیشن سمجھ سکتا وہ لو بی واپے جائے گا اور ہو سکتا ہے اپنی گیم انسٹرال کرتے ہیں اس پوری گیم پلے میں میں نے وہ پانچ ٹی بھی جو شروع میں میں نے آپ کو بتائیں ہیں پہلے کور لیں چاہے آپ ریج کے پیچھے چھپ جائیں چاہے آپ پرون ہو جائیں چاہے آپ پال کے پیچھے چھپ جائیں ترخت کے پیچھے گھر کے پیچھے لکھ کور لیں دوسرا آپ کے پاس اچھی گنوں نہیں چاہیے میں ریکمنٹ کروں گا ایک اے فورٹی سیون ایک اے ون ون سیون اے ایس ایم ٹین ایم فور یا کیو کیو نائن اور آپ ون وی ون سیچویشن رکھیں مطلب اینمیس جتنے بھی زیادہ ہوں ان کو کمفیوز کریں اور ون وی ون ان سے فائٹ لیں اپنی ویسٹ لیول تری کی رکھیں اپنی ہیلتھ پوری رکھیں اور کبھی بھی بلائنڈ رش نہ کریں امید ہے یہ ٹیپ آپ کے لئے ہیلتھ فل ہوں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اور بھی زیادہ اچھے ٹیپس اور ٹرکس لے کر آنگا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ہمیں انسٹراغرام پہ بھی فولو کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں